شاید خاکان عباسی تم بھی سن لو تم ملک کے پرائیم منسٹر ہو یا شریف خاندان کے درباری ساری قوم اسلام آباد کا رخ کرے گی ہم سرکوں پہ آئیں گے آپ کی کٹ پتلی حکومت جائے گی تو چلی جائے پاکستان کی جمہوریت کو ہم جانے نہیں دیں گے عبران خان کا سرکوں پہ آنے کا اعلان کہا حکومت جاتی ہے تو جائے جمہوریت کو بچائیں گے آج عدالت پر حلہ پولا گیا تاکہ اپنی کرپشن بچائے جا سکے فیصلہ ہوگا کہ قوم چوروں کی نیچے رہے گی یا عظیم بنے گی عمران خان کا پشاور میں دھوان دھار خطاب تمام مخالفین پر تنقید کے نشتر پرسا دیئے کہا آصف زرداری کا کرپشن پر بات کرنا قیامت کی نشانی ہے نواز شریف اپنی کرپشن بچانے کے لیے اداروں پر حملے کر رہے ہیں اصول یار ولی کو ایزی لوگ قرار دے دیا ساکی فضل الرحمان اور محمود اچکزئی کو ظالم کہہ دیا انیس سو نینانوے سے دو ہزار تیرہ تک کے کام ایک طرف اور گزشتہ چار سال کے کام ایک طرف ہے جمہوریت پرمان چڑھے گی تو ملک ترقی کرے گا غیر جمہوری حکومت پاکستان کے مسائل ہل نہیں کر سکتی اٹک میں وزیراعظم کا تقریب سے خطاب پیپلز پارٹی کا آئندہ ماہ اسلام آباد میں جلسے کا اعلام پیپلز پارٹی جمہوریت کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کرے گی بلاولے زلفقار علی بھٹو اور بننظر بھٹو کا علم اٹھایا ہے رہنماؤں کی پریس کانفرنس قومی سلامتی کو لاحق خطرہ سے روٹنے کے لیے قوانین میں مناسب ترمیم ہونی چاہیے صدر ممنون حسین کا نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی سے خطاب کہا ضروری ہے کہ داخلی پولیسی کے ساتھ خارجہ پولیسی کا مہتار جائزہ لے کر اصلاح کی جائے ختم نبوت ہمارے ایمان کا بنیادی جزو ہے قانون پنجاب رانہ صلی اللہ کی پریس کانفرنس کہا کیپٹن سفدر کے بیان پر آئی ایس پی آر کا دو ٹوک بیان سامنے آیا پاک فوج میں تمام اقلیتیں شامل ہیں احمدیوں سے متعلق میرا بیان توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا آرمی چیف جنرل باجوہ سے برطانوی چیف آف جنرل سٹاف کی ملقات دونوں افواس کے درمیان دفاع سیکیروٹی کے عمور پر تعاون بڑھانے پر اتفاق آئی ایس پی آر کے مطابق برطانوی جنرل نے دشتگلدی کے خلاف پاک فوج کی قلمانیوں کو سراخت قرم ایجنسی سے بازیاب کینیڈین خاندان برطانیہ روانہ ہو گیا خاندان پی آئی اے کی پرواز ساتھ سو چھاسی سے روانہ ہوا گزشتہ روز پاک فوج نے بازیاب کر آیا تھا امریکی وزیر دفاع کہتے ہیں پاکستانی فوج نے بہت ہی اچھی کار کردگی دکھائی یہ بہت ہی مضبط اختام ہے پاکستان سے مل کر دشتگلدی کے خاتمے کے لیے کام کرنچ رہتے ہیں نیب قانون کے تحت اساسے جتنے بھی ہوں جرم ایک تصور ہوتا ہے سپریم کورٹ تین ریفرنسز کو ایک ریفرنسز میں بدلنے کا حکم دے نواز شریف کے نیب ریفرنسز کے خلاف سپریم کورٹ پہ درخواست دائے کر دی وفاق مزارت قانون اور نیب کو فریق بنایا گیا مریم نواز اور کیاپٹن سفدر ریٹائرٹ کی پیشی پر احتساب ادارت کے اندر اور بہار بد نظبی ادارت کے اندر وقلہ کی نارے بازی جج محمد بشیر اٹھ کر چلے گئے بغیر کاروائی کے سماعت انیس اکتوبر تک ملتبی جوڈیچر اکیڈمی کے گیٹ پر سیکیورٹی ہیلکار کو تھپر مار دیا گیا دھکے بھی دیئے گئے شریف خاندان پر آج بھی فرد جمعہد نہ ہو سکی اسلامباد کی احتساب ادارت نے ہنگام آرائی کی تحقیقات کا حکم دے دیا آئی جی اسلامباد کو فوری تحقیقات کرنے کی ہدایت نیپ ٹیم پر حملے کی کوشش کی گئی سربرا پروسیکیشن ٹیم مظفر عباسی کو دھکے دیئے گئے نیپ پروسیکیشن ٹیم کی ہیڈکورٹرز کو رپورٹ وفاق کی وزید داخلہ نے احتساب ادارت بندنزبی کا نوٹس لے دیا سیکیٹری داخلہ سے رپورٹ طلب ادارت کے احترام پر کسی قسم کا سمجھواتا نہیں کیا جا سکتا مزارت داخلہ آج کے واقعے کی تحقیقات کرائے دیکھنا ہوگا اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں مریم نواز کی میڈیا سے گفتگو مریم نواز نے لیگی رہنماؤں سے نیپ ریفرنسز اور سیاسی صدرت حال پر سرہ مشورہ بھی کیا چودی منیر کی ریشگاہ پر لیگی کارکن مریم نواز سے مل کر خوش نارے لگائے سیلفیاں بھی بنوائے تحریک انصاف کا مریم نواز اور سبدر کے نام ای سیئر میں ڈالنے کا مطالبہ زور زبردستی سے عدالتی کاروائی معطل کروائی وزارت داخلوں کا ارسال کردہ خط کا مطال موسیقی